السلام علیکم میری پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں روزے کی حالت میں بام کا استعمال کرنا نزلے وغیرہ کے لئے لگائی جاتی ہے دیگر کسی اور مسئلے کی وجہ سے لگائی جاتی ہے تو وہ بام لگانے کی وجہ سے روزے کا کیا حکم ہے اصل ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا لوگ نیوبلائز کے اوپر قیاس کر رہے کہتے ہیں کہ ناجائز ہے کہ اندر تو کوئی چیز جا رہی ہے جس سے آپ کے دماغ کو قوت مل رہی ہے اور آپ کی ناک وغیرہ کھل رہی ہے تو بام لگانا ناجائز ہونا چاہیے کی وجہ سے روزے کو ٹوٹ جانا چاہیے لیکن مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بام کا استعمال کرتا ہے تو بام کے ذرات میں سے کوئی ذرہ وہ آپ کے حلق تک نہیں پہنچتا بام کے جتنے ذرات ہیں ان میں سے کوئی ذرہ آپ کے حلق تک نہیں پہنچتا ہے اور جب کوئی ذرہ آپ کے حلق تک نہیں پہنچ رہا ہے آپ کے اندر نہیں جا رہا ہے صرف ایک اسمیل جا رہی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی مٹیریل موجود نہیں ہے ایک خوشبو ہے ایک احساس ہے تو اس کی وجہ سے روزہ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ آپ کا جھوکا تو وہ اپنے جگہ باقی رہتا ہے اور روزہ کی حالت میں بام کا استعمال کرنا شرعان جائز ہے کوئی قباحت کی بات نہیں ہے اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا کہ میرے کو دن میں بام لگانی پڑے گی اور اس طریقے کے تمام طرح وہم پالنا وہ سب کے سب غلط ہے روزہ کی حالت میں بام لگانا جائز ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا